تیز دنوں تک نابالک سے گینگریپ کی خبر اس وقت آرہی ہے چھے درندوں نے نابالک کے ساتھ گینگریپ کیا ہے پیڈیتا کے بیان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے چار آروپیوں کی تلاش میں جوٹی ہے پولیس بریاتو تھانا شیطر کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے رانچی میں نابالک کے ساتھ گینگریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے چھے درندوں نے نابالک کے ساتھ تیز دنے تو گینگریپ کی بارداد کو انجام دیا اور پیڈیت سینٹو شانی اور ساحل فرار چل رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے آلو ویاپاری نے چوبیس اکٹوبر کو نابالک سے ریپ کیا اس کے بعد پچیس اکٹوبر کو دوسرے کے ہاتھوں بیچ دی گئی یہ نابالک کئی دنوں تک نابالک کو بکری بازار کے پاس ایک کمرے میں رکھا گیا جس کے بعد چھویس تب امبر کو پولیس نے نابالک کو پرنس کے گھر سے خوچ نکالا تو پیڈتا کے بیان پر اف آئی آر درج ہو چکی ہے اور کئی دراصل اس میں آر اوپی ہیں دو آر اوپیوں کو فیلال گرفتار کیا گیا ہے چار ابھی کل ملاک اچھے آر اوپی ہیں اور پیڈتا کو نیائے کب ملے گا چونکہ اس طریقے کی گھٹنا حیران کرنے والی ہے پولیس کی کاریشائلی پر بھی سوال کھڑے ہو رہا ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ جو بچیوں کی سیکیورٹی کا سیفٹی کا ان کی سرکشہ کا دعویٰ کیا جاتا ہے چاہے وہ سیشٹرم ہو چاہے پولیس ہو وہ دعوی کہاں ہیں درندوں کی کب گرفتاری ہوگی جو چار درندے ہیں ان کی گرفتاری کب ہو پائے گی دو کو گرفتار تو کیا کیا لیکن سوال سوچئے اتنے دنوں تک اس نابالی کو حوص کا شکار بناتا رہا یہ پورا گیاں کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ بچی جب وہاں سے کسی طریقے سے نکلی چھوٹی تب جا کر پولیس کے پاس پہنچی چھے درندے شامل ہیں اور اب ان کی گرفتاری کی بات مانگ اٹھ رہی ہے دو کی گرفتاری ہو چکی ہے درندوں کی کب گرفتاری ہوگی یہ انیسٹیٹ بیہر جھارکن کا اس وقت سوال آپ کی سامنے ہیں ظاہر سی بات ہے پورے معاملے پر پولیس کی کارشائلی پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں پولیس کو بھنک کیوں نہیں لگی کیا ریپ کرنے والوں کے خلاف یعنی ریپ کرنے والوں میں قانون کا جو خوف ہے وہ بلکل نہیں ہے اور اس بچی کو اس نابالی کو اس پیڈٹا کو انصطاف کب ملے گا یہ سب سے گمبیر سوال ہے یہ پورے سسٹم سے سوال ہے اور ظاہر سی بات ہے اس پورے معاملے کو لے کر لوگوں میں آکروش بھی بڑھتا جا رہا ہے تو نابالی سے گینگریپ کیا گیا ہے پولیس کے شکنجے میں پرنس اور گھورو آ چکے ہیں لیکن چار آر اوپی اب بھی فرار ہیں آپ کو بتا دے کہ پورے معاملے پر پولیس کاروائی کردہ میں جھوٹے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال اتنے دن تک نابالی کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیتا چلے گئے یہ سب ہی آر اوپی فوجی بھائی سنٹوز شنی اور ساحل اب بھی فرار ہیں اور چھے پہلے آپ کو بتا دے کہ آلو ویہ پاری نے چوبیس اکتوبر کو ریپ کیا تھا اور اس کے بعد پچیس کو نابالی کو دوسرے کے ہاتھوں بیج دیا گیا تھا راجیش تومار ہمارے ساتھ ہمارے ورش شہی ہوگی اس وقت جڑ گیا ہے فون لائن پر راجیشی واقعی میں یہ بہت حیران کرنے والی گھٹنا ہے کیونکہ ایک بچی کے ساتھ نابالی کے ساتھ اتنے دنوں تک گینگریپ کی گھٹنا اور نہ صرف ایک بار بلکہ یہاں پر الگ الگ جگہوں پر رکھ کر الگ الگ لوگوں نے اس کے ساتھ حیوانیت کے حدے پار کی ہے پورے معاملے پر جو پولیس کا ڈر ہے وہ بلکل صاف دکھ رہا ہے کہ نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں اور یہ سہران پیدا کر دیوالی خبر ہے دیکھیں سنجائے معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور پولیس کی جو پوری کاروائی ہے اس کاروائی میں بھی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں اس لڑکی یہ جو گمسوکی کا ریبورٹ ہے اس کے پتا نے آن سے دیڑ مہنا پہلے اکٹوبر چوہویس یا سبیس کے لگوارے دل سر آیا لیکن پولیس نے تب کوئی سنگیاں نہیں دیا دیکھیں سنجائے یہ جو بچی ہے چودہ سال کی ہے کہا جا رہا ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں جو اب تک خبر مل پائی ہمیں کہ یہ لڑکی فیس بک یا دوسرے سوال سائٹ کے مادہم سے اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی یہ لڑکی ملنے گئی تھی اس کے بعد اس کے ساتھ وہاں بلتکار ہوا پھر اس لڑکے نے اسے اپنے دوست دوست کو سوپا اور تب سے یہ لڑکی جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی رہی یہ دیڑ مہنے تاکہ ایک طرح سے قید رہی اور اس کے ساتھ میں لگاتار وہاں پر دستکرم ہوتے رہے جب پولیس نے ریڈ ڈالا تھا انہاں کی اس کو لے کر پولیس نے اب تک کوئی اسپاس بیان نہیں دیئے ہیں لیکن جو سکر ہے اس کے ساتھ سے کہا جا رہا ہے کہ جب لڑکی ملی جب ریکبر ہوئی تب بھی یہ جب ریکبری پولیس کے ریڈ میں ہی ہوئی ہے اس کے ریکبری جائر ہے کہ اس لڑکی کو ایک الگ راستے میں ڈھکیل دیا گیا تھا یہاں پر جو بیسواس ہوتا ہے وہ بیسواس اور پیار میں جو بیسواس گھات ہے اس کی ایک کہانی بھی ہے دیکھیں پورے کہانی میں اس بچی کے ساتھ میں جو تینتیس دینوں تک جو گھٹا گھٹی اس میں اگر پولیس تک پر ہوتی اس کو کھوڑنے کا پریاس ہوتا تو اس بچی کے ساتھ میں آج جس مانسنگ یانسرنہ سے گجری ہے وہ سنبھتا سار اس کے ساتھ نہیں ہوتا دیکھیں آج ہر مہباب بھی اس پورے سہر میں ڈرہا ہوا ہے چونکہ 14-15 سال کی لڑکیاں آتی تاریخ میں سوسل سائٹس کے ماتھم سے الگ الگ لوگوں کے سمپرک نہ جاتی ہیں اور اس لڑکی کی گھر میں اس کی مان ہی ہے اس کے صرف پتا ہیں جو کی ایک چھوٹے کاروبال سے جڑے ہیں ابھی کوئی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے جو ہمیں پتا چلا اب تک کہ یہ لڑکی اکیلے گھر میں ہوتی تھی اور سوسل سائٹس کے ماتھم سے اس لڑکے سے سمپرک ہوا تھا اور اس کے بعد یہ گھٹنا کرتی ہے راجی جی سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ صرف گینگ ریپ نہیں ہے یہ جگھنے گینگ ریپ ہے اس کے علاوہ یہ human trafficking ہے ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو بیچا بھی گیا ہے بلکل سنجے یہی سب سے چوکانے والاقتت ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ نے گینگ ریپ کے علاوہ human trafficking ہوئی ہے اس لڑکی کو بازار میں بیچ دیا گیا ہے دیکھیں جس لڑکے کے سمپرک میں گئی وہ لڑکہ اس کو بہت ہی کھولے طریقے سے دو تین گناتوں کا اپنے کاروباری پھٹانے پر رکھا ساگرہ کائی علاقہ ہے جو لڑکی ہے اس کو پھر اپنے بازار جو کی بہت بہت ہی بہت ہی علاقہ ہے بڑے کاروبار وہاں ہوتے ہیں اس لڑکی کو چھوٹیا جو کہ ایک صدر تھانے کا علاقہ ہے ریلوے سٹیشن پاس میں ہے وہاں پر اس لڑکی کو رکھا گیا اور بعد میں اس لڑکی کی جو ریکیوری ہے وہ بھی آس پاس کے علاقے سے ہوا ہے جو لڑکے اپنے اپنے کئی ایسے نام ہے جس میں کہ لڑکی ایک ہاں سے دوسرے ہاتھ میں جاتی رہی کیا اس لڑکی کا واقعہ میں کوئی اس کو بیٹا جاتا رہا یا اس لڑکی وہ کسی دوسرے دھندے میں ڈال دیا گیا ایک بہت ہی چوکھانے والا معاملہ سامنے آیا اور اس لڑکی کے جو عمر ہے وہ بہت کم ہے سنجھے صرف چودہ سال کی بچی ہے یا صرف بچی ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو پولیس پیساسن چھپ ہے تو جاہی رہے گی پولیس کے کاربائی پر سوال کھڑا ہوتا ہے سنجھے بلکل سیئے آپ نے کہا دنیواز اس پر طرح ماملے پر اس کے کاری شہلی پر سوال کھڑے ہوتے دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس پر ماملے پر کاربائی کب تک کی جاتی ہے جو کہ 6 آروپی ہیں دو کی گرفتاری ہو چکے لیکن جس طریقے سے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے یہ واقعی میں ہلانے والا ہے اگر یہ اس پر ماملے کو دیکھا جائے تو